اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل جس آئی ٹی ویتھ سونیا راجبود تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنے لیپٹوپ یا پی سی میں ڈیفولٹ سٹوریج لوکیشن کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں مگر پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس کا کیا بینفیٹ ہوگا جب ہم اپنے پی سی یا لیپٹوپ میں کوئی بھی فائل یا ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ یا سیو کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سی ڈرائیو میں جا کر سیو ہوتی ہے جسے سی ڈرائیو میں سپیس کم ہونے لگتی ہے تو اگر آپ اپنے لیپٹوپ یا پی سی کی ڈیفولٹ سٹوریج لوکیشن کو چینج کر لیں گے تو اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی فائل یا ویڈیو سیو یا ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی بتائی ہوئی ڈرائیو کی لوکیشن میں جا کر سیو ہوگی جس سے سی ڈرائیو پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور پی سی بھی سمودلی ورک کرے گا وینڈوز ٹینسر ریلیٹیڈ میں نے اور بہت ساری ویڈیوز کو اپلوڈ کر رکھا ہے جیسے کہ آپ کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ جو آپ وینڈوز ورڈین یوز کر رہے ہیں وہ اوریجنلی ایکٹیویٹیڈ ہے یا نہیں یعنی وہ اوریجنل ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں وینڈوز کو انسٹال کرنے کے بعد کس طرح سے لیگلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ وینڈوز سیمن یوز کر رہے ہیں ایٹ کر رہے ہیں ٹین کر رہے ہیں یا الیون کر رہے ہیں تو ان ویڈیوز کی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے یا اس ویڈیو کے انڈ پر ایک پلی لیس مل جائیں گی تو یہاں پہ سبھی وہ فولڈرز ہمیں شو ہو رہے ہیں جن میں ہم جب کسی بھی فائل کو سیف کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جا کے سی ڈرائی میں سیف ہوتی ہے جیسے کہ ڈسکٹوپ کی آپ کو لوکیشن دکھا دیتی ہیں ڈسکٹوپ پہ آنے کے بعد میں رائٹ کلک کر رہی ہوں اس کی پروپٹیز میں جاتے ہیں اور یہ دیکھئے لوکیشن سی یوزر سونیا اگین ڈاکومنٹ پہ چک کر لیتے ہیں رائٹ کلک کیا پروپٹیز سی یوزر سونیا ڈاؤنڈوڈڈز کو بھی چک کر لیتے ہیں پروپٹیز اور لوکیشن اس سی یوزر سونیا تو یہاں پہ سبھی وہ فولڈرز پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم فائل سیف کرتے ہیں تو وہ سی میں جہاں کے سیف ہوتی ہے جسے سی جو ڈرائیو ہے اس میں خاصا برڈن پڑ جاتے ہیں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی بھی ساپٹوئر کو انسٹال کرتے ہیں یا کسی ڈرائیو کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جا کے سی ڈرائیو کی سپیس کو یوز کرتا ہے چلو یہ تو سب چیزیں ضروری ہیں وہ سی ڈرائیو میں جا کے اس کی سپیس کو یوز کر لیں بٹ ان کی لوکیشن تو ہم چینج کر لینا تاکہ سی ڈرائیو پہ زیادہ برڈن نہ پڑے اور ہمارا لیپ ٹوپ یا پی سی سمودلی ورک کریں تو اب میں یہاں پہ کچھ فولڈر کی لوکیشن کو چینج کروں گی تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو فولڈر ہیں ان کی سٹوریج ڈیفالٹ لوکیشن میری ایف ڈرائیو بن جائے تو ایف ڈرائیو میں جا کے پہلے میں ان فولڈرز کو کریئٹ کروں گی ایف ڈرائیو کو میں کلک کر کے اوپن کر رہی ہوں یہاں سے میں ڈیسکٹوپ اینڈ ڈاونلوڈز کو ہی شفٹ کروں گی ایف ڈرائیو میں فیلحال باقیوں کو میں نہیں کر رہی تانکہ ویڈیو بلا وجہ کی لمبی نہ ہو تو ایف ڈرائیو میں جا کے میں ڈیسکٹوپ کا ایک فولڈر کروں گی ایف ڈرائیو کو کلک کیا رائٹ بٹن کلک کیا نیو فولڈر اور یہاں پہ میں اپنے فولڈر کا نام رکھ لیتی ہوں مائی ڈیسکٹوپ اینڈ باہر کلک کیا تو میرا یہاں پہ ایک فولڈر کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں نے ڈیسکٹوپ کی لوکیشن کو چینج کرنا ہے اس کے لیے میں ڈیسکٹوپ آئیکن پہ آکے رائٹ بٹن کلک کروں گی پروپرٹیز میں جاؤں گی لوکیشن کے ٹیپ کو چوز کروں گی اور یہاں سے موف جو بٹن شہو رہا ہے اس کو کلک کروں گی اور یہاں پہ میں نے لوکیشن چوز کرنی ہے کہ میں اس کو کہاں پہ موف کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو موف کرنا ہے ایف ڈرائیو میں اور یہاں پہ جو فولڈر میں نے کریئٹ کیا تھا اس پہ کلک کرنے اب یہاں پہ دیکھئے گا میں نے فولڈر کا نام رکھا تھا مائی ڈیسکٹوپ اور جب میں اس ڈیسکٹوپ کی لوکیشن چینج کروں گی تو یہاں پہ مائی ڈیسکٹوپ کی جگہ یہ جو میں فولڈر لے کے آ رہی ہوں اسی کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں مائی ڈیسکٹوپ کو کلک کر رہی ہوں اینڈ سیلیکٹ فولڈر کر رہی ہوں اور اپلائی اینڈ اچھا یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے ہم سے دو یو وانٹ ٹو موووو آل آف دا فائلز بھیلکل میں چاہتی ہوں کہ نیو لکیشن پہ جو میں نے فولڈر کیا ہے اس کی اوپر ساری کے ساری فائلز میری شفٹ ہو جائیں یس اور اس کے بعد یہاں سے میں اوکی کا بٹن کلک کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے گا ایف ڈرائی میں کیا ہوگا آئیکن بھی آگیا اور جو نیا والا جو فولڈر تھا اس کا نیم بھی آگیا یعنی مائی فولڈر ایک فرمیلٹی تھی جو میں نے یہاں پہ کریئٹ کیا رہا ٹھیک ہے یہاں سے ہم میں بیک جاتی ہوں اور اب آپ یہاں پہ ڈیسکٹوپ کے آئیکن کیو پر رائٹ بٹن کلک کر کے اس کی لوکیشن بھی دیکھ لیں پراپرٹیز اور یہاں پہ یہ دیکھئے گا لوکیشن ایف یعنی جو بھی میں اب ڈیسکٹوپ کے اوپر سیف کروں گی وہ آٹومیٹکلی ایف ڈرائی میں جا کر سیف ہوگا اور اب مجھے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کی لوکیشن کو بھی چینج کرنا ہے تو میں پہلے جا کے ایف ڈرائی میں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر کو کر لیتی ہوں اوپن کرتی ہوں ایف ڈرائی کو رائٹ بٹن کلک نیو فولڈر اس کا نام بھی میں رکھتی ہوں مائی ڈاؤنلوڈ اور باہر کلک کیا ٹھیک ہے یہ فورمیلٹی ہے یہاں پہ فولڈر کرنا ہے بکوز وہ جو ہم فولڈر یہاں پہ موف کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک لوکیشن چاہیے ایک فولڈر چاہیے جہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ موف ہو جائے یہاں سے میں بیک جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اب میں ڈاؤنلوڈز کو شیفٹ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے میں رائٹ بٹن کو کلک کروں ہی پروپٹیز لوکیشن اینڈ موو کی اپشن کو چوز کریں اور اس کے بعد ایف ڈرائیف اور ایف ڈرائیف میں مائی ڈاؤنلوڈز اگین آئیکن ڈاؤنلوڈز والے فولڈر کا آ جائے گا اور ڈاؤنلوڈ والے فولڈر کا ہی نام یہاں پہ آ جائے گا سیلیکٹ فولڈر اینڈ اپلائی میں چاہی ہوں کہ جو بھی اس فولڈر میں تھا وہ سبی کا سبی نئے والے فولڈر میں شیفٹ ہو جائے تو یہاں سے میں یہاں کر رہی ہوں اور اس کے بعد اوکے دیکھئے گا یہاں سے فائلز کوپی ہو رہی ہیں ڈاؤنلوڈز سے مائی فولڈرز میں مگر اس کے باوجود مائی فولڈرز کا نیم ڈاؤنلوڈز ہی رہے گا اور اب میں یہاں سے اوکے کر رہی ہوں تو ایف ڈرائی میں جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آئیکن بھی آ چکا ہے یہاں پہ اور ڈاؤنلوڈ کا فولڈر بھی آ چکا ہے اور اس کو ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آئے کے فائلز بھی آئی ہیں بیلکل ساری فائلز بھی آ چکی ہیں اور اس فولڈر کی آپ یہاں پہ لوگیشن بھی اور یہ اس کی لوکیشن ہے ایف ڈرائی ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ چاہیں تو یہ جو باقی کے فولڈرز ہیں ان کی بھی ڈیفالٹ سٹوریش لوکیشن کو آپ اپنی من چاہی ڈرائی میں موو کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ سٹے ٹونڈ ملتے ہیں